بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم السر جسم کے کسی حصے میں زخم پڑ جانے کو کہتے ہیں اور میدے میں زخم ہونے کی صورت میں اسے السر کا نام دیا جاتا ہے جو اکثر میدے کی پچھلی دیوار پر ہوتا ہے تاہم اگلی سطح پر بھی یہ زخم ہو جاتا ہے یہ پرانا ہونے کی صورت میں بڑھتا چلا جاتا ہے مگر کیا آپ اس کی علامات سے واقف ہیں؟ در حقیقت میدے جا پیٹ میں اس درد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے میں السر کی شکایت ہو سکتی ہے نمبر ون پیٹ کے اوپری حصے میں درد السر کی ایک سب سے عام علامت پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہونا ہے شکاگو یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق السر اوپری گزائی نالی میں کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے تاہم یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی آنٹ یا میدے میں ہوتا ہے جہاں درد محسوس ہوتا ہے یہ درد عام طور پر سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان ہوتا ہے اور جلن خارش یا طبیعت سست ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے یہ کیفیت آغاز میں ہلکی اور قابل بردارس درد کے ساتھ ہوتی ہے مگر السر بڑھنے سے یہ سنگین ہوتی چلی جاتی ہے نمبر ٹو مطلی السر کی ایک اور بڑی نشانی دل مطلانہ ہے طبی ماہرین کے مطابق السر کے نتیجے میں حازمے میں موجود سیال کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جس کے نتیجے میں دل مطلاتا ہے خاص طور پر صبح کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ السر ہونے پر خوراک کو حضم کرنا اکثر مشکل کام ثابت ہوتا ہے نمبر ٹھری کیہ ہونا اگر السر بڑھنے لگے تو وقت کے ساتھ ساتھ دل مطلانے کا احساس بڑھ کر کیہ کی شکل احتیار کر لیتا ہے جو اکثر ہونے لگتی ہے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں عدویات جیسے سپرین اور بروفین سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ان کی استعمال سے السر کی حالت خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نمبر فور کیہ یا فضلے میں خون آنا واشروع میں فضلے میں خون آنا مختلف طبی مسائل کا باعث ہو سکتا ہے لیکن اگر پیٹ کے اوپری حصے میں درد کے ساتھ ایسا ہو تو یہ السر کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ کو بھی اس کی شکایت ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے نمبر فائیو کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن ہونا اگر آپ کو اکثر سینے میں جلن کی شکایت رہتی ہے چاہے گزا کچھ بھی ہو تو السر اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے السر کے بہت سارے مریضوں کو سینے میں شدید درد کی شکایت رہتی ہے جس کے باعث کھانے کے بعد ہچ کی آنی لگتی ہیں نمبر سکس کھانے کی خواہش ختم ہو جانا السر کے زیادہ تر مریضوں کے اندر کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں گزا کی مقدار کے استعمال میں کمی آتی ہے جبکہ الٹیاں زیادہ آنے لگتی ہیں اور وزن میں غیر متوقع کمی ہو جاتی ہے نمبر سیون بوک کا عجیب احساس ہونا اگرچہ السر کے باعث کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے مگر کھانے کے ایک سے تین گھنٹے بعد ناف اور سینے کے درمیان درد کو اکثر افراد بوک سمجھ لیتے ہیں اگر کچھ کھانے سے درد کو رلیف ہو تو یہ میدے میں السر کی علامت ہو سکتی ہے نمبر ایٹ پیٹ پھولنا اگر آپ کو محسوس ہو کہ پیٹ ضرورت سے زیادہ پھول گیا ہے تو یہ گیس کے مقابلے میں سنگین معاملہ ہو سکتا ہے بلکہ السر کی ایک نشانی ہو سکتی ہے عام طور پر یہ السر کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہوتی ہے خاص طور پر ایسے افراد میں جنہیں پیٹ کے درمیانی حصے میں درد کی شکایت بھی ہو نمبر نائن کمر درد ویسے تو السر کو میدے اور چھوٹی آنٹ سے منسلح کیا جاتا ہے مگر اس کا درد سفر کر کے کمر تک بھی جا سکتا ہے اگر السر آنٹوں کی دیوار تک پھیل جائے تو اس کا درد زیادہ شدید ہو جاتا ہے دورانیاں بڑھ جاتا ہے اور اس میں کمی مشکل سے آتی ہے نمبر ٹین معمول سے زیادہ ڈکاریں آنا بعد حضمی السر کی چاند عام علامات میں سے ایک ہے اور یہ عام طور پر ڈکار کی شکل میں نظر آتی ہے اگر معمول سے زیادہ ڈکاریں آ رہی ہوں اور اس کے ساتھ پہلے بتائے گی علامات میں سے کوئی ایک نظر آئے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین صدقہ بلا اور بیماری کو ٹالتا ہے اس لئے صحت مند رہنے کے لئے دعا اور دعا کے ساتھ صدقہ بھی ضرور کریں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو دنیا میں پھیلی ہوئی خطرناک وبا سمیت ہر طرح کی ناغھانی آفات اور بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین یارب العالمین